بھارت کو ہندو راشو بنانے کے دعوے کرنے والے دھیریندر شاستری اب چناوی دھرم پتھ پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہی ہیں پرچے کے چمتکار دکھانے والے اور اپنی خاص شیلی کے کارن مشہور ہو چکے بابا باگیشور دس دنوں کے گجرات دورے پر پدھار چکے ہیں یہاں انہوں نے پھر سے سناتن ویروڈیوں کو چھتاونی جاری کر دی ہے سنیے کہ احمد آباد میں باگیشور والے بابا نے بولا کیا ہے باگیشور ڈھام کے مہن دھیریندر شاستری ان دنوں سیاسی گلیارے کے اندر ہائی ڈیمانڈ میں چل رہے ہیں ان کے کارکرموں میں جھٹنے والی ہزاروں ہزار کی منطر مگد بھیڑ ان کی سب سے بڑی یو ایس پی ہے بھکتوں کا من پڑھ لینے اور پرزے پر پریشانی دور کر دینے کا دعویٰ کرتے کرتے دھیریندر شاستری ایسے مشہور ہوئے ہیں کہ سموچے اتربھارت میں اچانک ان کی مانگ بڑھ گئی ہے پانچ دن تک پٹنا میں بھکتی کارکرم کا کوہرام مچانے کے بعد دھیریندر شاستری ان دنوں دس دنوں کے گجرات پرواس پر ہے گجرات کے احمد آباد میں دھیریندر شاستری کی دھرم کتھا کے کارکرموں کا آیوجن ہوا ہے جہاں بھاگیشور والے بابا بھجن، کیرتن، پروچن سے لے کر سیاسی سنکلپوں والے وشیش آیوجنوں میں مشہول ہیں لیکن بھاگیشور والے بابا کا کوئی آیوجن، ہندو راشتر والے سپنے کو دورائے بینا پورا نہیں ہوتا لہٰذا احمد آباد میں دھیریندر شاستری نے دھرم کے سیاسی پتھ پر دو قدم آگے بڑھ کر کھیلنا شروع کیا ہے آیوجہ میں شریرام مندر کے بعد اب مترا کی بات کرنی شروع کی ہے بھاگاہ میں ہندو راشتر کا اور بھاگبان کشن کنییا کو اپنے جگہ پر اسطحب کروانے کا آپ لوگوں کی بھونکہ اس میں اہم ہوگی ہم تو دیکھو جگہ سکتے ہیں جاڑنا آپ پاڑنا دوسری بات ایک بات اپنی زندگی میں یاد لکھنا میرے پاڑو اب جو جیون بیت گیا سو بیت گیا اب بھاگنے کا سمیں نہیں ہے اب تو سناتن اور ہندوتی کے لیے بھاگشور والے بابا بھارت کو ہندو راست کیسے بنائیں گے یہ وہی بتا سکتے ہیں لیکن کئی سنتوں کا ماننا ہے کہ 80% ہندو آبادی والے راست کو ہندو راست نہیں بلکہ رام راج والا راست بنانا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو اپنا راجی ستھابیت کرنا ہی ہے تو ہم لوگوں کو رام راجی کی بات کرنی چاہتے ہیں رام راجی کی بسیستہ یہ ہے کہ وہاں کوئی اپنا کوئی پراجہ نہیں ہوتا ہے وہاں پر سب کے ساتھ نیائے ہوتا ہے نیائے کا راجی کوئی بھی بات راجنیتی کی درشتی سے نہیں ایک درماچاری کی درشتی سے ہی بچارتے ہیں اور اسی انسار بولتے ہیں اور اسی لئے ہم بول رہے ہیں کہ ہندو راشت سے ہمارا کلیانڈ نہیں ہوگا ہم کو رام راجی کی عباسم ویسے بھارت میں ہندو راشت کی بات کا سیدھا کنیکشن سیاست سے ہے دھرم مذہب ایکتہ اور کلیانڈ سے نہیں لیکن محول ایسا ہے کہ اس دیش میں جب رام راجی کے سنکلپنا کی بھی چرچہ ہوتی ہے تو اسے راجنیتی کے چشمے سے ہی دیکھا جاتا ہے ویسے ایک سو چالیس کروڑ آبادی والے بھارت کا کلیانڈ ہندو راشت گھوشت کر دینے سے ہوگا یا رام راجی گھوشت کر دینے سے یہ سیاسی دلچسپی رکھنے والے بابا سنت اور دھرمچاری ہی تیہ کر سکتے ہیں لیکن محول سے یہی لگتا ہے کہ دیش کی ستہ کے مہاسمر میں سیاست دوہزار چوبیس کے دھرمپت پر ہی چلنے والی ہے چندوارا مد پردیش سے پاون شرما اور احمد آباد سے برجیس جوشی کے ساتھ آج تک بیورو باگیشور داموالے باب آیانے کی پڑھنے دھیریندر شاستری ہی احمد آباد کے بعد گجرات کے صورت پہنچ چکے ہیں دیویت دربار لگانے سے پہلے میڈیا سے مخاطب ہوئے اس موقع پر انہوں نے آدیواسیوں کے دھرمانترن پر اور وائی کٹیگری سورکشا ملنے پر بے باک بیان بھی دیئے دیکھئے صورت کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا صورت میں بھی باگیشور دام کے مہاراج دھیریندر شاستری کا دیویت دربار لگنے لگا ہے دھیریندر شاستری کرشنو شاستری کے دیویت دربار میں ایک انوکھی گدہ دیکھنے کو مل رہی ہے جسے وشیش روپ سے سانگلپور حنمان مندر سے بنوائے گیا ہے انوان جی کی لنکا جانے سے انکا بھی ملوک گجرات کی دھرتی پر فاؤں رکھتے ہی بابا باگیشور نے ماحول بنا دیا کبھی سناتن مرودیوں کو چٹنی بنا دینے کی بات کر رہے ہیں تو کبھی دیش کو ہندو راشت بنانے کی ہکار بھر رہے ہیں احمد آباد میں بابا باگیشور دیوکی نندن مہاراج کی شکران قطعہ میں شامل ہوئے ان کے زیبے دربار کی شروعات تو سورت کی دھرتی سے شکروبار کو شام سہی ہے جس کے جبردست تیاری چل رہی ہے سورت کے لنبائیت علاقے میں بابا باگیشور کا دربار لگ بھک تیار ہے صبح سے ہی سردانوں کا زماملہ لگنا شروع ہو چکا تھا آئیوزاکوں کا انمان ہے کہ سورت کے زیبے دربار میں دو سے تیر لگ سردانوں جڑ سکتے ہیں باگیشور دھام کیے دھیریندر شاستری سورت میں اپنے دو دن کا دربار لگانے والے ہیں اور آج ان کا پہلا دن ہے اس سے پہلے ہم آپ کو تصویریں دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پر سبھی طرح کی ان کی جو منچ ہے دربار کی وہ تیار ہو رہی ہے گوشلی تیار ہو چکی ہے دیکھئے کس طرح سے لوگ یہاں پر دیکھے ہوئے ہیں اور کس طرح سے لوگ یہاں پر دھوٹ سے بچنے کے لیے کپڑے کا سہارا لی ہیں ان کے پاس جو بھی کپڑے ہیں وہ کپڑے بھی لگا لیے ہیں اور اس طرح سے یہاں پر جائکارے ہو رہے ہیں بابا کس طرح سے لوگ یہاں دور دور سے پہنچے ہوئے کس طرح کی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کرنے کوشش بھی کریں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا یوگیس کس طرح کہاں سے آئے آپ یوپی سے آیا ہو یہاں ہی نوکل میں رہتے ہو کام کرنے کیوں پہنچے یہاں پر بس بابا جی کے درشن کرنے کے لئے آئے ہیں بابا بھاگیشور کے منچ کے پاس ہی ایک بشالکائے 20 فٹ لمبی گدہ رکھی گئی ہے یہ گدہ سالنپور حنومان مندر سے نکلی ہے اور دیشور میں بھرمن کرتے ہوئے ڈلی جائے گی سالنپور حنومان مندر کے اس گدہ کی ابھی سے پوجہ ارچنا شروع ہو گئی ہے لوگ درشن کرنے کے لئے آ رہے ہیں مہاراج ڈریندر شاشتری بھی حنومان جی کے اس گدہ کی پوجہ کریں گی کافی لوگ امید کے ساتھ آئے ہیں کہ بابا جی ان کی ارجی سنیں گے ارجی لگائیں گے تو اس طرح سے تیاریاں جو ہیں سورت کے لمبائت علاقے میں نیلگری میدان میں ہو چکی ہیں لوگوں کو بیٹھنے کے لئے ہیں گدی وغیرہ بچھا لیے گئے ہیں منچ سج رہا ہے بی آئی پی لوگوں کے لئے منچ سج سکا ہے اور کافی لوگ ابھی سے اس میدان پر یہاں پہنچ چکے ہیں اور ان کو امید ہے کہ بابا جی ان کی بات کو سنیں گے ان کی ارجی کو سنیں گے اور ان کے دکھڑے دور ہونے کی سمبھاوکنا ہے سورت میں بابا باگیشور کا دربار دو دن یعنی 26 اور 27 مہی کو لگے گا اور انومان ہے کہ بھکتوں کی جیسی بھیڑ احمداباد میں امڑی بیسی ہی بھیڑ سورت میں بھی امڑے گی اور ان دو دنوں میں سورت کی سورت بابا باگیشور کے رنگ میں رنگی نیجر آئے گی سورت سے سنجا سنگھ راتھوں کے ساتھ آج تک بھی ہو ویدیش منتری ایس جائشنکر دو دنوں کے گجرات دورے پر پہنچے اور ایس جائشنکر کا پڑھاو ہے گجرات کا نرمدہ زلہ جہاں کے چار گاؤں کو 977 آدرش گرام یوجنا کے تحت گود لیا ہے اس گاؤں میں وکاس کے کارے کس طرح سے ہو رہی ہیں ویدیش منتری خود اس کا جائزہ لینے کے لیے نرمدہ پہنچے ہوئے ہیں دو دن کے گجرات دورے پر پہنچے ویدیش منتری ایس جائشنکر کا بلودرہ ایئرپورٹ پر سواغت کیا گیا ایئرپورٹ پر کئی یوہاں ان کے انتجار میں تھی ویدیش منتری کو ان یوہاں نے اپنی بنائی تصویر بھی بھیٹ کی ایس جائشنکر بھی بلکل سہز دکھے اور سب کے ساتھ خوٹو بھی کھچوائے بلودرہ میں ویدیش منتری نرمدہ جلے کے ہیڈکوارٹر راج پپلہ رابانہ ہوئے یہاں نرمدہ کے ان چار گاؤں میں بکاس کاریوں کا زائزہ لینے پہنچے جن گاؤں کو سانسد آدرش گرام یوزنہ کے تحت انہوں نے گود لیا ہے پچھلے چار سال سے میرا صوبہ گیا تھا کہ میں بھجرہ کا سنسد چنا گیا راج سبانی اور مجھے دھان منتری کے کہنے پہ نرمدہ جلے کے ساتھ جنگنے کا بھی صوبہ گیا چار سال میں جو سنسدوں کی جو سکین جو ہوتی ہے ایمپی لیکس سکین جو ہوتی ہے اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ الگ الگ کام ہو اور میں نے بل دیا ہے میں نے سواست پہ دیا ہے ناری شکتی پہ دیا ہے اور نوجوانوں کا جو ان کے لیے افسر فٹنس کا افسر جو ہے جتنا میں آگے بڑھا سکتا تھا میں نے کوشش کی نرمدہ جلے کی اپنی آترہ میں ویدیش منتری گرو ریشور تعلوکہ کے امدلہ گاؤں تلقبالہ تعلوکہ کے بیادھر گاؤں اور ساگربالہ تعلوکہ کے بھدود گاؤں اور دودیا پالہ تعلوکہ کے مال سموٹ گاؤں بھی پہنچے ان چاروں گاؤں کے بکاس کاریوں کی ذمہ داری اور نگرانی خود ویدیش منتری کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ گجرات پچھلے علاقوں میں شمار نرمدہ میں آم آبنی پارٹی کا خاصا دب دبا ہے آم آبنی پارٹی کے چتر بساوا اسے جلی کی دودیا پالہ سے بیدھائک ہے یہی وجہ ہے کہ بھارتی جنت پارٹی کے لیے نرمدہ کا علاقہ راجنیتک طور پر بھی اہم ہے یہاں بیجے پی کے سیاسی پکل کمجور رہی ہے بیدیش منتری ایزیل سنکر کی ماندار شوی اور ان کے لیے کام بیجے پی کو نئی راجنیتک شکتی لے سکتی ہے آج تک بھی اور موسم ویباغ نے مانسون کے اپڈیٹ جاری کر دیئے ہیں انمانی یہ ہے کہ چار جن تک مانسون کے بادل کیرل تک پہنچ جائیں گے اور بہت ہی جلد گرمی سے جھلس رہے دیش کو راحت کی فوہرے ملیں گی لیکن گجرات کا گرنار جھلسانے والی گرمی سے بھی وہاں بہت زیادہ گرمی ہونے کے بابجود بھی ہیماچل کا آنند لے رہا ہے اور جہاں باقی کے گجرات میں پارہ پہنچ چکا ہے چالیز کے پار وہیں گرنار میں بادلوں اور تیز ہواوں کا ڈیرہ ہے اور یہاں لوگوں کو گرمی سے راحت مل گئی ہے سدھ چوراسیوں کی پبیتر بھومی گجرات کے گرنار کی بات ہی الگے ایک طرف پورے پردیش میں گرمی کا پرکوب بڑھتا جا رہا ہے وہیں گرنار کا موسم ہیماچل اور اتراخن کے درشن کرا رہا ہے تصویریں سوراشت میں موضود گرنار پروت چھتر کی ہے گرنار پروت جو گزرات کر سب سے اوچھا پہاڑ ہے یہاں بادلوں کے ساتھ تیز ہواوں کی آباج آہی ہے موسم کے مزاز میں بدلاؤں بھی سافتور سے دیکھا جا سکتا ہے تیز ہواوں کا رکھ کچھ ایسا ہے کہ یہاں پر چلنے والی روپوے سیوہ خطرے کو دیکھتے ہوئے روک دی گئی ہے گرنار کے پہاڑی پر سوا سے ہی گھنہ کورا چھایا ہوا ہے تیز ہواوں نے مندر میں آنے والے یاتریوں کی مشکلیں بڑھا دیئے وہیں آسمان میں چھائے گھنے بادلوں نے پوری گرنار پہاڑی کو اپنے آگوش میں لے لیا ہے گرمیوں کے دنوں میں گرنار پہاڑی کا یہ نظارہ دیکھنے لائق ہے اس شاندار نظارے کو دیکھنے کے لیے ہجاروں کی سنجا میں بھکتوں کا تاتہ لگا رہتا ہے لیکن اس بار امبا جی کے مندر میں آنے والے سردھلوؤں کی یاترہ میں موسم نے کھلل پیدا کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھاونات کی تلہٹی سے گرنار پربت پر امبا جی مندر کی دوری قریب 2.3 کلومیٹر ہے وہیں روپوے سے یہ زفر گھٹ کر مہن سات میٹ کر ہے جاتا ہے لیکن روپوے کے بند ہونے سے سردھلوؤں کو پانچ ہزار پانچ سو سریاں چڑھنی پڑیں گی جس میں قریب دو سے ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں گرنار پربتنا سوہبنا موسم کسی کے لیے خوشی تو کئیوں کے لیے مسیوت لے کر آیا ہے جیدہ عمر دراز لوگوں کو یاترہ کرنے کے لیے تھوڑا سمیے کے انتجار کرنا پڑ سکتا ہے وہیں گرمی کے موسم میں تھن کے چاہ رکھنے والوں کے لیے یہ کسی اچھی خبر سے کم نہیں ہے جونگر سے بھارگبی جوشی کے ساتھ آج تک بھی ہو احمدباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں آئی پیل کا رویوار کو فائنل مقابلہ کھیلا جانا ہے وہیں شکروار کو کوالیفائر ٹو کا مقابلہ بھی اسی سٹیڈیم میں ہے ان دونوں ہی میچوں کے لیے کرکٹ پریمیوں کی غزب کی دیوانگی دیکھنے کو مل رہی ہے شکروار سبح سے دونوں ہی میچوں کی ٹکٹس کے لیے سٹیڈیم کے باہر زبردست بھی رومڑی ہے ہزاروں لوگ ٹکٹ کے لیے سبح سے ہی جمع ہو گئے تھے ٹکٹس کے لیے دھکا مکھی اور بھگدر جیسی ستی دیکھنے کو ملی پولیس کی موقع پر تیناتی تھی لیکن لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے آخر کار دو گھنٹے کے لیے کاؤنٹر کو بند کرنا پڑا اور پولیس کو بلانا پڑ گیا کافی مشکت کے بعد بھیر پر کابو پایا جا سکا حالانکہ دوسرے کوالیفائر مقابلے سے پہلے اندردیم نے بھی اپنی مہربانی دکھائی ہے تیز ہوا اور بارش کی وجہ سے تیز ہوا اور پراکرتک سندرتہ کے بیچ اگر پڑھنے کا معقول انتظام ہو جائے تو پھر بھلا کس کا من پڑھنے کو نہیں کرے گا گجرات کے نفساری میں ایک شخص نے بچوں کی پڑھائی کرنے کی ایک ایسی ہی شاندار ویوستہ تیار کی ہے اس ریپورٹ کو دیکھئے چاروں طرف ہرے بھرے پیڑ پودھیں اور اس کے بیچ پڑھائی میں مشہول یہ بچے یہ ہریالی اور یہ راستے ان بچوں کو اجوال بھوشے کی اوٹ لے جائیں گے گرمی میں من کو تھنڈک دینے والی ہریالی کے بیچ بچے نہ صرف پڑھائی کر رہے ہیں بلکہ شرین کو سوست رکھنے والی گتیویتیوں کے ساتھ ہی موج مستی بھی کرتے ہیں پرکرتی کی گود میں لائبریری کی اس کلپنا کو آکار دیا گجرات کے نفساری کے دیو دھا گاؤں کے جائے یوہوں کو پڑھائی کا ایک الگ محول مہیا کرانے کے مقصد سے جائے نے چار بیگے میں اس نیچرل لائبریری کی بیوستہ کی ہے جہاں پیٹنے سے لے کر باقی سوویدھاؤں کا بھی خیال رکھا گیا ہے الگ ڈھنگ سے ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے خاص طرح سے اس کو ڈیزائن کیا ہے ویکیشن میں بچے یوہ آکے پڑھ سکے جو پوستہ کے اس کو پسند ہے وہ پڑھ سکے کمپیٹیٹیو ایکزام کی میں نے جی پی ایسی یو پی ایسی کی وہ تیاری کر سکے اس کی سوویدھا ہم نے کی ہے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی کٹیرے بنائی ہے اس میں جا کے پرکرطی کے بیچ میں وہ پڑھ سکے چیکو اور وہ آم کے پیڑ کے نیچے بھی وہ پڑھ سکے ایسا ہم نے ایرنجمنٹ کیا ہے ہوا کی جھوکوں پکشیوں کی چہچہات کے بیچ ایک کاغر ہو کر پڑھائی کرنے والے بچوں کی بھی یہاں کافی سکون ملتا ہے کلاس کے ساتھ ساتھ بچے یہاں پرطی یوگی پرکشاؤں کی بھی تیاری کرتے ہیں وہ بھی شارعرک اور مانسک شانتی کے ساتھ یہاں پہ پیر پوڑوں کے نیچے میں شانتی سے پڑھ سکتی ہوں اور میری تیاری پوری کرنا چاہتی ہوں اور یہاں کے سر ٹیچر لوگ کو مجھے اس کے لئے گائیڈ کرتے ہیں کچھ سمجھنا آئے اس کے لئے سالہ کرتے ہیں اور کئی دینوں سے میری پڑھائی بہت اچھی طرح سے یہاں پہ ہو رہی ہے مجھے یہاں پہ آکے کتنی پوچھ تک پڑھنے ملتی ہے اور میں ادھر ٹریڈنگ بھی کر لیتا ہوں اپنی آرمی کونسٹیبل کی اور دوڑ بھی لیتا ہوں کبھی کبھی گجراک کے بکھے منتری رہتے اور پردھان منتری بننے کے بعد نارین رموڈی نے پڑھائی کو لے کر جو کچھ کیا جائے کو اس نے اس نیچرل لائبریری بنانے کے لئے پریریت کیا یوواؤں کے لئے جو کر رہے ہیں وہ ایک مثال ہے یوواؤں کے اجول بھوشے کے لئے ان کے اس کانسپٹ کی جتنی بھی تاریف کی جائے وہ شاید کم ہی ہوگی موسیقی